جی اسامہ قادری صاحب اب آپ بولیں گے کوائنٹ آپ کا آگیا آپ نے خود کا ایک جماعت کی طرف سے دو اب وہ میرے پاس آئے ہیں باجی باجی میں بول لیتا ہوں جناب جناب اس وقت بہت شکریہ آپ کا بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشست پر بیٹھ جائیں میری بہن شادیہ مری نے ابھی جو بات کی ہے تو میں ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے کل جو اپنا اس مسئلے کو اٹھایا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو اس جگہ پہنچنا چاہیے تھا اور وہاں پہنچ کر آج ان کی دادرسی کے لیے اس وقت ان کے ساتھ جو ہے بیٹھنا چاہیے تھا ان کی دل جوئی کرنی چاہیے تھی لیکن سوشل میڈیا گواہ ہے اس چیز کا کہ میں وہاں پر تین گھنٹے میں کھڑا رہا ہوں اور چار گھنٹے جو ہے کشور زہرہ باجی اور ہمارے ایم پی ایز جن کا خدمت جن کا سب وہاں موجود تھے مرتضیٰ وحاف صاحب جو ایڈمنیسٹریٹر ہیں وہ آئے اور آتے ہی نکل گئے تھے میں یہ میں اس بات کا گواہ ہوں میں میرے کہنے کا مقصد یہاں پر صرف یہ ہے کہ اصولی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ وہاں پر ان لوگوں کی ان لوگوں کے مدعوہ کرنے کے لیے ان کے آسو پوچھنے کے لیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے صوبائی حکومت کا کوئی نمیدہ ایسا دکھ ہے مجھے کراچی شہر جو ہے وہ تین کروڑ کی آبادی کا شہر ہے جناب اور وہاں پر جو ہے فائر برگیڈ کا میں نے تذکرہ کیا کہ ففٹی ٹو فائر ٹینڈر جو ہے وہ وفاقی حکومت نے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو دیئے جن سے پانی ختم ہو گیا اور وہاں پر آگ مسلسل بڑھتی رہی تو آخر میں نے اس میں کون سی غلط بیانی کر دی ہے کہ نیوی کے وہ جوان وہ آئے اور آ کر انہوں نے اپنے فائر ٹینڈر لاکر انہوں نے وہاں پر آگ بجائی کیا کراچی شہر جو تین کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اس میں ایک آگ لگ جائے اور چار چار گھنٹے تک کوئی اس کو سمالنے والا نہ ہو تو میں صوبائی حکومت کی نہ اہلی نہ کہوں تو اور کیا کہوں جناب سپیکر میں یہ سمجھتا تھا کہ وہاں پر جو ہے ان لوگوں کے ازالے کے لیے فوری طور پر کوئی اعلان کیا جائے گا ہزاروں خاندان وہاں پر بے روزگار ہو گئے ہزاروں لوگ جو ہے وہ فٹ پارٹ پر آگئے دکانیں ان کا سرمایہ سب کچھ جل چکا ہے آج چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے گزرنے کے بعد صوبائی حکومت نے کون سا ایسا قدم اٹھایا کہ میں بولوں اس کو کہ وہ کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہو جناب تو جناب میرا مقصد نہ پوائنٹ اسکورنگ تھا نہ پوائنٹ اسکورنگ تھا بلکہ وہ احساس دلانا تھا کہ آج وہ لوگ صدر میں بیٹھے ہوئے احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی کوئی ان تک نہیں پہنچ رہا ہم یہاں سے جائیں گے جو وہاں کے عوامی نمائندے وہ جا کر ان کے ساتھ خیر سگالی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور اگر احتجاج کرنا پڑا سندھ حکومت کے خلاف تو ہم احتجاج میں ان کے ساتھ جو ہے روڈوں پر بھی ہوں گے بہت شکریہ